بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا استاد نے ذرا سا توقف کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو روپے دیئے دوسرے لڑکے کو ستر روپے دیئے تیسرے لڑکے کو ساٹھ روپے چوتھے لڑکے کو پچاس پانچوے کو پچیس چھٹے کو دس ساتوے کو پانچ روپے جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط ایک روپے دیا شاگرد بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گریفتہ اور ملول تھا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں کر جانا استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا سب لڑکوں کو چھٹی تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا پورا خرچ کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بھائی کے تنور پر ہوگی ہفتے والے دن سارے طالب علم نان بھائی کے تنور پر پہنچ گئے جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہے تھے سب لڑکوں کے آج آنے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا ہے اس کا حساب دے گا پہلے والے لڑکے جسے ایک سو روپے ملے تھے اس کو دہکتے تنور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا بتاؤ میرے دیئے ہوئے سو روپے کیسے خرچ کیے تھے جلتے تنور سے نکلتے شولوں کی تبش اور گرم منڈیر کی حد سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ پانچ کا گڑھ لیا تھا دس کی چائے بیس کے انگور پانچ روپے کی روٹیاں اور اسی طرح باقی خرچے لڑکے کے پاؤں شدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلتے شولوں سے جھلس رہا تھا حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھرانا شروع ہو گئے بہ مشکل حساب دے کر نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا آیا پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی لڑکے حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آ پہنچی جسے ایک روپیہ ملا تھا استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑ جاؤ اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تنور پر چڑا بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے ایک روپے کی دنیا کی گڑی خریدی تھی اور سادھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر تھنڈا کر رہے تھے استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا بچو یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے برابر حساب ہوگا لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے تاہم اللہ تبارک و تعالی کی مثال تو بہت عالی و عرفہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حساب کے شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ